اسلام علیکم آپ کو پتہ سپر ایٹ شروع ہو گیا ہوا ہے اور دو میچز ہو گئے ہیں پہلا میچ کل رہت کو کھیلا گیا ہے ساؤت افریقہ اور یو ایسے کے درمیان اور دوسرا میچ آج ہوا ہے انگلینڈ اور ویسٹ ڈیس کے درمیان کھیلا گیا ہے انگلینڈ نے جیت لیا ہے اور ساؤت افریقہ کو بڑی میند کرنی بڑی جیتنے کے لیے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ رنز کے قریب نہیں آنے دیں گے جلدی آؤٹ کر لیں گے اور پانچ آؤٹ کر بھی لیا تھے ساؤت افریق جانے لیکن آپ دیکھیں کہ اپروچ کتنی زبردست تھی اور یہ ٹی ٹونٹی اب دلیری کی گیم ہے اور دلیری کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو بڑی سے بڑی ٹیم کو بڑی سے بڑی بالنگ کو آپ دومینیٹ کر سکتے ہیں جیسے یو ایسے کے بیٹسمنن انہیں کی ہے اگر وہاں پہ ایرن جونز یا کورے انڈیسن پھر نتش کمار کھیل جاتے تھوڑی پارنشپ لگ جاتی گوہز کے ساتھ تو شاید یہ اور قریب چلے جاتے اور لیکن پھر بھی ہرمیز سنگ نے جیسے باٹنگ کی ہے بڑی زبردست کی ہے اور تھٹی ایٹ رنس بائیس بالنوں پہ بنائے ہیں اور اگر وہ انیس میں آور میں آؤٹ نہ ہوتا تو شاید یہ میچ جیتی جاتے اگر بونڈری لگ جاتی تو ایکشلنٹ آل راون پرفارمس ہرمیز سنگھ کی اور دو آؤٹ بھی کی ہیں اس نے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ گوہز نے جیسے ایٹی رنس بنائے ہیں ناٹ آؤٹ رہا ہے تو ایک اچھی ایک ٹیم ایفر لگ رہی ہے اور یہی ایٹی ٹونٹی میں گیوپ نہ کریں آؤٹ ہوتے ہیں تو ہو جائیں یا چیز کر لیں کلوز جائیں یا پھر آپ کیا نام ہے سو کے اندر آؤٹ ہو جائے تو میرے خیال سے ہر ٹیم نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے دومینٹ کرنا کنڈیشن جیسی ہو اس پہ جانا تھو آؤٹ ساؤت افریقہ نے بھی رنس کی ہیں سب بیٹس مین انہیں رنس کی ہیں ٹی کوک کے رنس کرنے بڑے امپورنٹ تھے سیمٹی فور رنس بنائے ہیں ایٹی مارکر میں ایک بیٹنگ لائن اپ تھوڑی لگی ہے ریلیکس کیونکہ پچ اچھی ملی ہے کنڈیشن اچھی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور فارم میں آیا اور بارڈا نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے تین وکے لئی ہے اس کی بالنگ سے یہ تھوڑا گیم میں آیا جیسے لگ رہا تھا کہ میچ یہ لے جائیں گے اور بڑے امپورنٹ ٹیم پہ آکے انہوں نے بالنگ کیا نوکیا کو جیسے مار پڑی ہے تین اوڑوں میں تیس ہو گیا جیسن کو آپ دیکھیں کہ تین اوڑوں میں بتیس ہو گیا تو آپ دیکھیں ایسی بالنگ کو انہوں نے ڈومینٹ کیا تو اچھی ا اپروچ زبردست اپروچ رہی ہے اور ایکسلنٹ کرکٹ کھیلی ہے یو ایسے نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سپر ایٹ میں اگر پاکستان کی ہوتی نا ٹیم میں آپ کو ان اس لیے بتا رہا ہوں مزید اکسپوز ہو جانی تھی جیسی اب کرکٹ میں نے دیکھی دونوں میچز میں کنڈیشن اچھی ہے پچیز اچھی ہے ہماری ٹیم میں تھوڑا سا یہ اپروچ کمی نظر آ رہی تھی اس اپروچ کی ڈر کے کھیل رہے تھے دلیری کے ساتھ نہیں کھیل رہے تھے تو یہی ایک وجہ رہی ہے جو پاکستان کے ٹیم ڈیزرڈ نہیں کرتی تھی جس ٹائب کی انہوں نے اس ورلڈ کب میں کرکٹ اس ورلڈ کب میں کیا پچھلے پانچ چھ سال سے ہی ایسے کھیل رہے تھے خیر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور دوسرا میچ ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کے خلاف جیسے کھیل رہا ہے اور لگ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز بھینٹا دے گی کیونکہ بیٹنگ لائن اپ سٹونگ ہے ان کی اور وہاں پہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آئ ہے جیسے برینڈر کینگ انجری کی ویسے باہر چلا گیا وہ نقصان ہوا ہے جس کی ویسے میرے خیال سے پار پلے جو یوٹلائز کرنا چاہے تھا ففٹی سیکس تھا وہ سیمٹی کے قریب ہونا تھا جیسے وہ کھیل رہا تھا تیرہ بولوں پہ اس نے تئیس رنز بنایا ہوئے تھے پھر جانسن چارلز جیسے کھیل رہا تھا پار پلے میں آپ ایک کولیٹی بالنگ تیز بالنگ ایکسپیرینس بالنگ کو ایسے نہیں چلا کر سکتے اس کے لیے آپ کو پروپر کھیلنا پ جیسے فیل سوٹ کھڑا رہتا ہے ویڈ کرتا ہے جس طرح بولا اس طرف کھیلتا ہے پھر اس کے بعد جونی بیسٹو جیسے کھیلتا ہے یہ نظر آئی ہے کہ تیس بولنگ کو کیسے کھیلا جاتا ہے فاس بولنگ کو کیسے پار پلے میں کھیلا جاتا ہے آپ ایسے نہیں کھیل سکتے تیس بولوں پہ تیس بول تھڑا سا لوس کیا ہے مومنٹم پھر چیوورز کے بعد مزید لوس کیا ہے تیس رنز بنائے ہیں وہاں پہ مومنٹم اور ذرا اچھا کرنا چاہیے تھا وہاں پہ لوس کیا ہے پھر آپ دیکھیں رومن پاول نے رنز کر کے دکھائے ہیں سترہ بولوں پہ جیسے اس نے کیا ہے پانچ چھکے مارے ہیں اور بتیس رنز بنائے ہیں لیکن بیٹلر نے بڑی اچھی کیا ہے اپنے بولر کو بڑا اچھا یوٹلائز کیا ہے فیلڈنگ کو بڑا اچھا یوٹلائز کیا ہے اس گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک سائٹ کی ونڈ بڑی تیز ہے تو وہ بڑی سمجداری کے ساتھ سپننس کو یوز کیا ہے مہین علی کو دو اوگر کروایا ہے پندر رنز دی ہے ایک ویکنڈ لی ہے اس نے اس کے بعد آدھر رشین نے جیسے بولنگ کی ہے اکیس رنز دی گئے اس نے اور کمال کی بولنگ کی ہے اور بڑے امپورڈنٹ آور تھے جب سامنے نکلیس پورم کھیل رہا ہو اور لیک سپنر کر رہا ہو بولنگ تو اتنا ایزی نہیں ہوتا تو میرے خیال سے یہ ورلڈ کلاس تو ہے اور انگلینڈ ٹیم میں بیک بونڈ آپ کہہ سکتے کہ میڈل میں آکے آور کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا جو فرا آرچر نے اچھی بولنگ کی ہے بہتیس چونتیس رنز دی گئے ہیں دو وکٹے لی گئے ہیں اور ٹوپلی کو رنز ہوئے ہیں مارک وڈ کو تین اوور میں رنز ہوئے ہیں لونسٹن کو ایک آور کروایا بیس ہوئے ہیں تو میرے خواہد سے بڑی اچھی کیپٹنسی رہی ہے ویس انڈیس کی ٹیم کی طرف سے پار پلئر میں اچھی بولنگ کی ہے اکیل حسین نے باقی بولنگ جو فاس بولنگ گیا روماریو شیفرد آزاری جوزب اور آندرے رسل یہ پار پلئر میں چلے آزاری جوزب تو ایک سپیشلس بولر ہے لیکن ویسی بولنگ اس نے کی نہیں ہے اب روماریو شیفرد سے بولنگ کروائیں گے اس کے بعد آندرے رسل کرے گا تو پھر بڑا مشکل ہوگا ویس انڈیس کی ٹیم کے لیے ڈیفینڈ کرنا ہے اتنا ٹوٹل تو اس لئے بولنگ ان کو کالٹی کھلانی پڑے گی وہ کئی کو نہیں کھلایا میرے لیے احرانگی ہے کہ لاس میچ میں چودہ رنز دیکھے تین وکٹے لی ہیں بولنگ اچھی کی ہے اس لئے آپ ٹو مینی آرڈ آنڈس کھلائیں گے تو پھر آپ بالنگ اپنی کم کر لیتے ہیں جو آج نظر آئی ہے ویس انڈیس کی ٹیم میں لیکن ایکسلنٹ بیٹنگ جو نہیں بیسٹو کی فورٹی ایٹ نٹ آؤٹ ویٹی سیون فیل سوٹ نے چانس ملا اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور میچ فنش سترہ بول پہلے ہی کر دیا وان ایٹی ون رنز بنا لی ہیں ایکسلنٹ بیٹنگ پھر پچیس رنز بٹلر نے بنائے ہیں بیس بنا کے دی پانٹرشپ سکسٹی سیون رنز کی تو میرے گیل سے اچھی اور سمجھداری کے ساتھ مچورٹی کے ساتھ وہ انہوں نے رنز چیز کی ہے یہی ایک ورلڈ کلاس ٹیم کی پروفیشنل ٹیم کی نشانی ہے کہ جتنا بڑا میچ اتنی بڑی پرفارمس اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کافی کرکٹ ڈسکرس کی جاری ہے بابر کو لے کے اس کی سٹرائک ریٹ کو لے کے آپ دیکھیں سیواغ نے جو بات کی ہے وہ اس نے ورلڈ کپ کے میچز دیکھے ہیں اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا نام ہے کیا اپروچ ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی اور نو ڈاؤڈ بابر کی پلیری پہ کوئی شک نہیں ہے مرکہ سے اگر اس نے بات کی ہے تو اس کو پوزیٹیو لے کیونکہ وہ پلیر ایسا ہے اس نے کرکٹ اتنی ٹاپ لیول پہ کھیلی ہے گریٹ پلیر ہے اور ٹاپ بالنگ کو اس نے پھینٹا دی ہے تو وہ خود بھی ابھی بھی وہ ٹی ٹونٹی میں آجے نا تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ڈینجرس ہے وہ ایسا بیٹسمن تھا جو اس نے ٹیس میچ میں ٹی ٹونٹی کی طرح وہ کھیلا اور کمال کی پرفارمنس دی بھی ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ انہوں نے یہ فیس دیکھا نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کا اور ہمیشہ ان کو میند کرنی پڑی ہے ایسے پلیروں کو جو آج باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے ان کے پاکستان کے خلاف کھیلتے ہوئے بڑی میند کے ساتھ وہ رنز کرتے ہیں پینٹا بھی دیا سیواغ نے تین سو کی ہے ڈھائی سو کی ہے یہ ساری بڑی بڑی پرفارمنس پاکستان کے خلاف دی بھی ہے لیک لیکن اس کے لیے وہ دلیری کے ساتھ کھیلا تو آپ ایس اوپنر ہو کے اگر آپ کے چھکے نہیں ہیں بانڈری نہیں ہیں سامنے بڑی ہٹنی مار سکتے تو پھر ہر کوئی بات کرے گا مایکل وون نے کتنی بڑی بات کر دی تھی ابھی تو بابر کے مطلب سٹیٹمنٹ دی ہے جب انگلنڈ اور پاکستان کی سیریز چیلری تھی اس وقت بھی جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں تھا پاکستان کی کرکٹ کے لیے تو یہ چیزیں میرے خیال سے سوچنی پڑے گی اور کرن نہیں پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں اگر بابر سمجھدار ہونا تو اس چیز کو پوزیٹیو لے وہ چیزیں جو بتائیں ہیں جو سواگ نے کیا ہم لوگ اتنی دیر سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے اس طرح کرکٹ نہیں چل سکتی مزید اکسپوز ہو جائیں گے تو آپ دیکھ لیں آج اکسپوز ہو گئے ہوئے ہیں تو بہتر ہونا چاہیے اور ٹیم میں اب کرے بابر پہ اب اب اس چیزیں کو کیسے لیتا ہے نیگٹیو لیتا ہے کہ پوزیٹیو لیتا ہے اچھے پلیئرز ان چیزوں کو پوزیٹیو لیتے ہیں اور پرفارمس کر کے اس چیز پہ کام کر کے آتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ایز اوپنر بابر جب آئے گا دوبارہ ٹی ٹونٹی میں تو کیا چینج کرے گا کیا اس حساب سے کھیلے گا جو ڈیمانڈ آج کل کی انٹرنیشنل تو یہی چیزیں ہیں جو مرے خیال سے سواگ نے کیا پھر زہیر خان نے جیسے باتیں کی ہیں سب سے ایزی ٹو ہوتل چیز کر رہے ہیں ڈیفیکل بنانا مشکل بنانا پاکستان ٹیم کر رہی ہے تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے کلوز اتنے ہمسائے ہیں اور اتنی کریگرڈ وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی وہ بھی تو وہ کبھی فیس ایسی چیزیں دیکھی نہیں ہے کہ ٹیم ڈری ہو پاکستان کی ٹیم دلیری کے ساتھ نہ کھیل ہو آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کی ٹیم ہے کیا تھی مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی نہ کسی دنیا کے کریکٹر کو سمجھ آرہی ہے کہ بنا کے کیا کہے ہیں کیا سوچتی پچھلے چار پانچ سال سے منیجمنٹ کی کپتان کی پی سی بی کی کیسے کرکٹر کو لے کے چل رہے ہیں اور آج دیکھ لیں آپ سپوز ہو گئے ہیں اور دوسرا ہاری سروف کیا جو آپ کو پتا کہ امریکہ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے کرکٹ فین کوئی بھی ہو اس کو حق نہیں ہے کہ ایسے غلط بات کرے کسی کے مطلق پھر وہ اپنی وائف کے ساتھ جا رہا ہے تو جو بھی بات ہے آپ کرکٹر کو سمجھ آرہی ہے کرکٹ کی حد تک بات ضرور کریں آپ کہیں کہ اچھی پرفارمس نہیں ہے اچھا کرنا چاہیے تھا آپ گالی دیں پیرنٹس کو تو پھر کوئی بھی ہوگا برداشت نہیں کرے گا تو میرے خیال سے غلط ہوا جو بھی وہ جو بھی بندہ ہے اور اس کے مطلق جو پی سی بی چیرمنٹ صاحب نے کہا ہے اب اس پہ میرے خیال سے کام ہونا چاہیے صرف یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ ٹوئیٹ کر دیا اور اس کے بعد بھول جائیں جیسے انجی بھائی کا کیس ہے بلکل بھول گئے ہیں ختم کر دیا اب اس چیز کو اینڈ تک جانا چاہیے اور پورا انصاف ملنا چاہیے ہاری سروف کو اس کے ساتھ جو کیا جو بات کیا ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے اور دوسری چیز جو ہاری سروف سے بات نکلی ہے جب وہ ختم ہوگی ہے لڑائی پھر وہ بیس چل رہی تھی میرے خیال سے سپورٹس میں نا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کہا ہے وہ کہاں کہا ہے سپورٹس کا کرکڑ کا تو اگر اس نے وہ بات کی ہے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے ہی ہے کوئی جس نے کی ہے اپنے کہا ہے انڈین ہیٹ آف دا مومنٹ میرے خواہ سے نکل جاتا ہے موہ سے بات ایسے نکل جاتی ہے ہم سے بھی کئی مردبہ غلطی ہوئی ہے لیکن ہم نے فوراں سوری کی ہے یا ٹوئیٹ کر دیا تو میرے خیال سے ہاریس راوف کو بڑا پن دکھانا چاہیے سوری کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا فین کا دل دھوکتا ہے کئی کا بھی ہو آپ نے نام لیا انڈیا کا تو میرے خیال سے اگر وہ انڈین فین ہوتا تو اپنے پلیئروں کو کچھ کہتا کہنا ہوتا وہ کسی دوسری کنٹری کے پلیئر کو ایسے نہیں کہہ سکتا یہ سوچنا چاہیے لیکن کیا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر کافی ہائے تھا جس کی ویسے اس کے موہ سے نکل گیا ہاریس راوف سے تو میرے خیال سے اس پر چھوٹی سی ٹوئیٹ کر دے بڑے چاہنے والے انڈیا میں فینز ہیں پوری ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے ہمارے جو لیجنڈ پرانے پلیئر ان کے بھی ہیں بڑی پیار محبت ملتی ہے ہمیشہ ہی تو ہاریس کو بھی بڑی ملتی ہے بڑا پسند کرتے ہیں تو یہ ٹوئیٹ کر دے تو اچھا ہے ہاریس راوف کے لیے اس نے جو کہا کہ انڈیا نو تو مرے خیال سے یہ سوچنا چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے جب ٹیمپریچر ہائی ہو تو ایسی بات نکل جاتی ہے تو مرے خیال سے ہاریس راوف کر دے گا کوئی کچھ نہیں ہوگا مزید مرے خیال سے آپ کو رسپیکٹ ملے گی اور باقی جو جس نے یہ حرکت کی ہے جو بات کی ہے وہ سب نے سنی بھی پتا بھی چل گیا ہے تو اب اس کو جیسے بات کی یہ پاکشن کرکٹ بورڈ نے وہ پورا انڈ تک ضرور جائے اس کو فول آپ کرے ضرور ایسے نہیں تو پھر ہر کوئی بات کرے گا تو اس چیز پہ کام کرنا اور انڈ کرنا بڑا ضروری ہے یہی کہنے کا مطلب ہے باقی جو بھی سپر ایٹ کے میچز ہیں اور دوسرا میچ کھلا جائے گا وہ پتا چلے گا لیکن یہ جو بھی میری ویڈیو دیکھے گا وہ ضرور کہے گا کہ پاکستان کی ٹیم ہوتی سپر ایٹ میں تو مزید اکسپوز ہوتی مار کھاتی لیکن ہماری کرکٹ کی یہ کبھی فیس نہیں آیا جو اب دنیا کے کرکٹر بات کر رہے ہیں اب سیریسلی سوچنا پڑے گا اچھا کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کے سامنے جو آنے والے ٹائم پہ جو پچرز نظر آ رہی ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے